دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ دیا دیو دورہ ڈیویلپ کی گئی رود رام اینٹی ریڈیشن مسائل کو سکسیسفل ٹیسٹ فائر کر دیا گیا ہے اس مسائل کو سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ دورہ ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے یہ بھارت دورہ ڈیویلپ کی گئی ایک اینٹی ریڈیشن مسائل ہے اس طرح کی مسائل کو عام طور پر سپریشن آف اینڈمی ایڈ فینس رولز میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے استعمال سے آپ دشمن کے ایڈ فینس سسٹمز کو تباہ کر سکتے ہیں اس مسائل کا استعمال ہم چائنیس ایڈ فینس سسٹمز اور پاکستانی ایڈ فینس سسٹمز کے خلاف کر سکتے ہیں تو یہی کارن ہے کہ یہ مسائل اتنی زیادہ ضروری ہے تو چلیے ابھی اس مسائل کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں اس مسائل کو سپریشن آف اینڈمی ایڈ فینس رولز کے لیے خاص طور پر بنائے گیا ہے اسے الگ الگ ایلٹیٹیوڈ کی اوپر فائر کیا جا سکتا ہے اور یہ دشمن کے ریڈار سٹیشنز اور ان کے کمیونکیشن سسٹمز کا پتہ لگا کر اس کی اوپر ہوم ان کر کر اس سسٹم کو تباہ کر سکتی ہے یہ ہماری انڈینئر فورس کے آرسنل میں موجود ایک طرح کی یونیک مسائل ہے جو کہ ہمارے میرائے ٹو تھاؤزنڈ جیگوار اور ایچیل تیجس اور تیجس مارک ٹو جیسے ایک کرافٹ میں استعمال کی جائے گی ابھی اس مسائل کو سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ سے ہی ٹیسٹ فائر کیا جا رہا ہے اس مسائل کو پہلے نیکس جنریشن اینٹی ریڈیشن مسائل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا لیکن ابھی اسے نیا نام رود رام دے دیا گیا ہے یہ بھارت دوبارہ ڈیویلپ کی گئی ایک انٹی ریڈیشن مسائل ہے اس مسائل کو دوزار بارہ میں ڈیزائن کیا گیا تھا اور اسے منفیکچر کرنے کا کام بھارت ڈائنیمکس لیمٹڈ اور بھارت لائٹرونکس لیمٹڈڈ کو دیا جائے گا اس مسائل کا وجن ایک سو چالیس کلوگرام کا ہے اور اس کی لینگت فائیو پائنٹ فائیو میٹر کی ہے اس میں جو وارہیڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک پری فریگمنٹڈ وارہیڈ ہے اور اس کا جو ڈیٹونیشن میکنزم ہے وہ آپٹیکل پروکسیمیٹی فیوز ہے اس مسائل میں ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ وہی راکٹ موٹر ہے جو کی ہماری ایل آر سیم سسٹم میں استعمال کی جاتی ہے اس مسائل کی آپریشنل رینج سو کلو میٹر سے لے کر ایک سو پچاس کلو میٹر تک کی ہے اس کے گائیڈنس سسٹمز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں انرشل نیوگیشن سسٹم اور ایک پیسیو ہومنگ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی ٹرمینل سٹیج میں یہ میلی میٹر ویو ایکٹیو راڈار ہومنگ کا استعمال کرتی ہے اینٹی ریڈیشن مسائلز ایک طرح کی خاص مسائلز ہوتی ہیں جو کچھ دشمن کے راڈار سسٹم سے نکلنے والی ریڈیو ایمیشن کا پتہ لگا کر اس کی اوپر ہومنگ کر کر اس راڈار سسٹمز کو اٹیک کر کر اسے تباہ کر دیتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایڈ فینس سسٹم کے کام کرنے کے لیے اس کے راڈار سٹیشن کا پاورفل ہونا بہر ضروری ہوتا ہے اور کام کرنے لائک ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اس مسائل کے استعمال سے آپ دشمن کے ایڈ فینس سسٹمز کے راڈار کو تباہ کر سکتے ہیں جس سے ان کا پورا ایڈ فینس سسٹم نکارہ ہو جاتا ہے عام طور پر جو انٹریڈیشن مسائلز ڈیزائن کی جاتی ہیں وہ گراؤنڈ بیس راڈارز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں ان مسائلز کا استعمال سپریشن آف اینیمی ایڈ فینس رول میں کیا جاتا ہے سپریشن آف اینیمی ایڈ فینس رول ایک ایسا رول ہوتا ہے جس میں ایک سپیشلسٹ ایک کرافٹ ایسی مسائل کو کیری کرے گا اور دشمن کے ایڈ فینس سسٹمز کو نکارہ کرنے کے لیے کام کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایک سٹرائک پیکج ہوتا ہے اس میں الگ الگ طرح کے ایک کرافٹ ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر سپریشن آف اینیمی ایڈ فینس رول کے لیے بھی ایک کرافٹ ہوتے ہیں انٹرسیپٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں اور ایک مین سٹرائک پیکج ہوتا ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسرے ایک کرافٹ کام کرتے ہیں ان میں جو سپریشن آف اینیمی ایڈ فینس رول میں کام کرنے والے ایک کرافٹ ہوتے ہیں وہ انٹیریریشن مسائل کو کری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسرے بومز کو بھی کری کرتے ہیں ان ایک کرافٹ کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن کے ایڈ فین سسٹم کو ہٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر بومبنگ کر کر اس ایڈ فین سسٹم کو پوری طرح ناکارہ کر دیتے ہیں جس سے ہمارے دوسرے سٹائک پیکج کو اس ایڈ فین سسٹم سے خطرہ نہیں رہ جاتا ہے اور ہم اپنا مشن کر کر وہاں سے واپس آ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ایک سپریشن آف انیمی ایڈ فین سسٹم اسکارٹ ایک کرافٹ ہوتا ہے وہ کلسٹر بومز کو بھی کری کرتا ہے جس سے وہ یہ پکا کرتا ہے کہ جب دوسرے ایڈ فین سسٹم کی ریڈار سٹیشن اور ان کی کمانڈ پوسٹ کو ڈسٹرائی کر دیا جائے گا تو ان کے مسائل لانچرز اور دوسرے ایکویمنٹ کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے انہی کلسٹر بومز کا استعمال کیا جائے گا جس سے ہم یہ پکا کریں گے کہ ان کا پورا ایڈ فین سسٹم ختم ہو چکا ہے اس مسائل کو پہلے جینوری 2019 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اس مسائل میں ایک ڈیول پلس موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے یہ ٹرمینل فیس میں بہت اشاہ کام کر لیتی ہے جو ہماری رود رام انٹریڈیشن مسائل ہے اس کی جو رینج ہے وہ سو کلومیٹر سے لے کر ایک سو پچاس کلومیٹر تک کی ہے اور یہ پرسیجن سٹائیک کیویٹی کے ساتھ آتی ہے اس میں ایک لیزر پروکسیمیٹی فیوج کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں اس کا جو وار ہیڈ ہے وہ ڈیٹونیٹ ہو جاتا ہے اس میں ایک پری فرگمنٹن ٹائپ کا وار ہیڈ استعمال کیا جاتا ہے جسے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ رڈار کے جروری پارٹس کو اٹیک کرے اس کے استعمال سے ہی یہ مسائل اتنی خاص ہو جاتی ہے اس مسائل کی ڈیولمنٹ 2012 میں شروع کی گئی تھی اس مسائل کی جو شیپ ہے اور جو دوسرے فیچر ہیں وہ استر مسائل جیسے ہی ہیں لیکن یہ ایک انٹی ٹیڈیشن مسائل ہے اس کا سائز بھی استر مسائل سے بڑا ہے اس مسائل میں ڈیول پلس پرپلچن سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے اسی پرپلچن سسٹم کا استعمال ہماری استر مارک ٹو میں بھی کیا جائے گا اس سسٹم کو ہماری LR SAM سسٹم سے لیا گیا ہے اس سسٹم سے اس مسائل کی کیابیلٹی کافی امپروب ہو جاتی ہے اس سسٹم سے ایک مسائل کو اس کے ٹرمینل فیس میں زیادہ انرجی ملتی ہے اس مسائل میں دو سٹیجز ہوں گی جس میں پہلے سٹیج میں جب انجن شروع ہوگا تو وہ اس سٹیج کے فیول کا استعمال کرے گا اور اس سٹیج کے فیول کو وہ اپنی میڈ کورس فلائٹ کے لیے استعمال کرے گا اس کے بعد جب یہ مسائل اپنے ٹرمینل فیس تک پہنچ جائے گی تو اس کے ٹرمینل فیس میں یہ مسائل اپنے سیکنڈ فیس کے فیول کا استعمال کرے گی جو کی عام طور پر ایک فاسٹ برننگ فیول ہوتا ہے جس سے مسائل کو زیادہ انرجی ملتی ہے اور یہ اپنے ٹرمینل فیز میں بہت اچھ فارم کر سکتی ہے عام طور پر ایسی مسائل کو چکمہ دینے کے لیے دشمن کے ایڈ فینس سسٹمز اپنے ریڈار کو بند کر دیتے ہیں لیکن ان مسائل میں ایسی قیوبیلٹی ہوتی ہے کہ ایک بار ایک ایڈ فینس سسٹم سے نکلنے والی ریڈیو ویوز کا پتہ لگا کر یہ اس مسائل دیفینس سسٹم کی لوکیشن کو جاد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اتنی پرسیجن سے اس ایڈ فینس سسٹم کی اوپر اٹیکتے ہیں کہ ان کے پاس بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو ووچھ ویڈیو جائے ہند بند ماترم